موسیقی الہباد میں مکان قبضہ کننے کے لیے ایک سخص نے محلہ پر لپی جی سیلنڈر میں آگ لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی دراصل اس سخص نے کیٹ گھنج علاقے میں رہنے والی اکیلی محلہ کے مکان پر جبرجستی قبضہ کرنے کا پریاس کیا لیکن جب محلہ نے ویروت کیا اور علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی لیے آواز لگائی تو آروپی نے گھر سے الپی جی سیلنڈر اٹھا کر اس میں آگ لگائے اور جلتا سیلنڈر محلہ کے اوپر فیکنے کے لیے دوڑا اس حملے سے ڈری محلہ تیجی سے بھاگتی ہوئے گلی میں باہر نکل کر اپنی جان بچائی حالکہ یہ پوری گھٹنا سامنے لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ساپ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ایک سکت جلتا سیلنڈر لے کر محلہ پر فیکنے کے لیے اسے دوڑا رہا ہے پلحال اس معاملے میں کیڑ گند پولیس نے سی سی ٹی وی کی ثبوت مان کر آروپی شخص کے خلاف جان لیوہ حملہ کا مقدمہ درج کرا دیا ہے الہاباد میں کیڑ گند میں محلہ کے پیچھے جلتا سیلنڈر لے کر حملے کا پریاس کر رہا یہ شخص علاقے کا دبنگ آفتاب احمد ہے اس کی نیت علاقے میں رہنے والی محلہ کے مکان پر قبضہ کرنے کی نیت کافی دنوں سے تھی ایک جلائی کو آفتاب جبرن محلہ کے گھر گھوس کر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس کا ویروہ کرنے کے لیے محلہ نے چلا کر علاقے کے لوگوں کو جمع کرنے لگی اس سے گسائے آفتاب نے گھر کے اندر روسوی سے الپی جی سیلنڈر اٹھایا اور اس کے نام میں آگ لگا کر محلہ کو دوڑا کر جلتے سیلنڈر سے محلہ پر جان لے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی محلہ نے اپنی جان بچانے کے لیے گلی میں ویتہاشا بھاگی اور کسی طرح جان بچائی محلہ کی شکایت اور سی سی ٹی وی دیکھنے کے بعد پولیس نے آفتاب کے خلاف کئی دھارائے میں مقدمے درج کی ایس ایس پیس سکرطی مادھوں کے مطابق جانچ کے بعد آروپی کی گرفتاری بھی کی جائے گی اور محلہ کی سرچھا کے لیے سمبندے تھانے کے نردیش بھی دیا گیا ہے یہ بتائیے کل جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ مطلب کس لیے ہوا تھا وہ آفتاب نے آپ کو کیوں مارنے کی کوشش کی تھی اس نے میرے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے جب میں کھالی کرانے کیلئے جاتی ہوں تو مجھ کو دھمکی دیتا ہے میرے بچوں کو مارنے کیلئے کہتا ہے میں محنت مجھبوری کر کے اپنا گھر پریوار چڑھاتی ہوں میرے حضرین بھی نہیں ہے پین سال سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور کیوں میری مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو بھی وہ دھمکی دیتا ہے اس کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ میں اس کے پر ریپ کیس کر دوں گا یا تو میں اس کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا دوں گا کہ کوئی اس کی مدد نہ کر سکے اور یہ میرے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا کھالی نہیں کر رہا کل کیا ہوا تھا کل میں پھر گئی تھی میرے مدد کرنے والے بھی میرے ساتھ گئے تھے ایک دو لو انہوں نے بولا تو وہ بسے میں آ گیا بولا آج میں تمہارے ساتھ کچھ گلت کروں میں وہاں سے بھاگی وہ اپنے گھر سے جلتا ہوا سیلنڈر لے کر آیا میرے پیچھے مجھے مجھے مادنی کی لی میں کسی کے گھر میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا وہیں پر اس نے سیلنڈر پٹک دیا آپ کا نام کیا ہے میرا نام دیزوانان کاری سیلنڈر میں آگ لگا تھا اس کو لے کے دول گا کیا معاملہ ہے تو رہا اور کچھ کیا کاروائی ہو رہی ہے جی ہاں کیڑ گن میں ایک ایسا معاملہ سنگیان میں آیا ہے اور ان کے بیچ کچھ مکان کا ویباد تھا شروع سے اور ابھی وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھا اور تحریر کے آدھار پر پر آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے اس پر مقدمہ آلیڈی پنجے کرت کیا جا چکا مکان وغیرہ کا ویباد ہے جو اتنا مکان کا ویباد ہے اور دھانے پر بھلا کر اور ان کے بیچ سمجھاتا کرانے کی کوشش بھی کی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ان کے بیچ یہ ویباد ہوا اور اس کا سنگیان لیتے ہو پولیس نے مقدمہ اس میں درج کرا دیا ہے اور آگے کی بھی دیکھا رہا ہے سر جی سلینڈر لے کے آج رکھتے دیکھا جا رہا ہے کیا پولیس کو بھی حیرہ سپ ملے گا ابھی سنگت دھاراو میں اپی آدھار درج کر لی گئی ہے اور اگر ارسٹنگ کے پرویزنز بنیں گے سر ایک کے الگ سے ماملہ آ رہا ہے جیسے پہلے لیتے چلتے تھے وہ بند ہو گئی اب ان لیگل طور پر جیو ہے موبائل کے ذریعے آرث 24 کے لیے ویڈیو جنرلیس روحی شرما میت آنیا